ایک نئے قانون کی کوئی ضرورت نہیں ہے جبکہ دھرم اسطل ودھیک اور دھرمانترن لب جہاد پر اس سے پہلے بھی قانون بن چکے ہیں ان قانونوں کو استعمال کیا جانا چاہیے اور انہی دھاروں میں افائیار لکھی جانے چاہیے تو یہ نئے قانون دراصل اتر پردیش میں رہ رہے ہیں علف سنکھیک طبقات کو حراثہ کرنے کے لیے اور بھائیبیت کرنے کے لیے لائے جا رہا ہے اتر پردیش کے بیدھان ستر میں مانسون ستر کے پرثم دیوازی ایک ویدھیک لب جیات قانون کو لے کر بیدھان بھا سدند میں گئے ایک احتیاسک فیصلہ ہے اس کو لے کر ایک قڑے قانون لائے جانے چاہیے تھے اس پر مکھے منتری سری یوگی آدھتنا جی نے پہل کیا جیسے میں دیباکرہ چارے مہاراج اپنے اتر پردیش کے بانے مکھے منتری جی کو بہت بہت سادوباد اور دھنیواد پریشت کرتا ہوں چونکہ یہاں بھارت مہیرہ پردان دیش ہے اس دیش کو ہی بھارت ماتا کہا جاتا ہے اور یہاں استریوں کی پوزہ ہوتی ہے اور آئیے اب بڑھتے ہیں آگے اپنے نیک سیگمنٹ کی طرف اور بات کرتے ہیں کیرل کی کیرل کے وائناڈ کی کیرل کے وائناڈ میں کیسے آئے قیامت والی رات تو کیرل کے وائناڈ کے ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے وہاں پر قیامت والی رات آتی ہے کیوں ہم قیامت والی رات کہہ رہے ہیں کیونکہ جب دراصل یہ پرلائے کیرل میں آتی ہے اس وقت لوگ سو رہے تھے اس وقت گاؤں کے گاؤں بہ جاتے ہیں سڑکے بہ جاتی ہیں کیرل کے وائناڈ میں بھائنگ کر بھوس کلن ہوتا ہے تیز بارش کے چلتے دراصل یہ جو بھوس کلن ہے وہ وہاں پر ہوتا ہے یہی وجہ دراصل اس کی ہے جو اتنی تعداد میں اتنی بھاری سنکھیا میں آپ دیکھیں کہ کس طرح اس کے بعد کا جو منظر ہے تباہی کا جو منظر ہے وہ دکھائی دے رہا ہے بھوس کلن سے اب تک اسی لوگوں کی موت ہو چکی ہے یہ ابھی تک کا آنکڑا ہے لیکن یہ آنکڑا لگاتار بڑھ رہا ہے بھوس کلن میں ستر سے زیادہ لوگ گھائل ہوئے ہیں اور دیکھیں ایک بار تو بھوس کلن ہو رہا تھا اس کے لیے ریسکیو چلی ہی رہا تھا کہ دوبارہ بھوس کلن ہوتا ہے اس جگہ پر آپ سوچیں کہ کیا ستھیتی رہی ہوگی اس بھوس کلن میں سیکڑوں لوگ ان کا کہیں آتا پتا نہیں ہے وہ بہ گئے ہیں وائی نارڈ میں کل رات تین بار یہ بھوس کلن آتا ہے آپ سوچیں کہ ان لوگوں کو ان کو وہاں سے ریسکیو کرنے میں کتنی مشکلات آ رہی تھی موقع پر راحت بچاف کا کام بھلے ہی جاری ہو لیکن کس طرح کی سمسیہ سے دو چار ان کو ہونا پڑ رہا ہے کس طرح کی چیلنجز جو ہیں وہ اس ٹیم کے آگے آ رہی ہیں NDRF اور SDRF جو ہے وہ وہاں پر اس وقت جھوٹی ہوئی ہے ساتھی ساتھ سینہ کو بھی وہاں پر لگایا گیا ہے اب تک کئی سو لوگوں کو بچایا بھی گیا ہے ان کو سرکش ستھانوں تک پہنچایا گیا ہے رکشہ منتری کی اور سے بھی نردیش دیا گیا ہے اور اسی پر پہنچی ہے وہاں پر سینہ کی ٹکڑی سینہ کو بھی اتارا گیا ہے وہاں پر وائنارڈ میں سینہ ہیلیکاپٹر بچاوکارے میں جھٹے ہوئے ہیں اور کئی ہیلیکاپٹر کیونکہ موسم خراب تھا پہلے واپس گئے پھر دوبارہ لوٹتے ہیں وہ اس جگہ پر تو یہ وہ چیلنجز ہے وائنارڈ کے کالپیٹا میں ایک شلٹر کیمپ بنایا گیا ہے جہاں پر ان لوگوں کو چاہے آپ کھانے پینے کے لئے کہیے چاہے رہنے کے کہیے وہ ویوستہ دراصل ان لوگوں کے لئے ان کیمپس میں کی گئی ہے لیکن چار سو پریبار آپ سوچئے چار سو پریبار کتنے لوگ جس کو لیل لیا ہے اس پرلائن ہے یہ تصویریں اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کیرل کی وائنارڈ کی یہ سیلا جو ہر چیز کو اپنے ساتھ لے جا کر بہانے میں آمادہ ہیں یہ تصویریں یہاں پر بتا رہی ہیں اور یہ تصویریں درا رہی ہیں یہ کیرل کے وائنارڈ کی تصویریں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بھوس خلن کے بعد کا یہ منظر بھاری بارش ہوتی ہے بھوس خلن ہوتا ہے بھوس خلن ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین تین بار ہوتا ہے وہاں پر ان لوگوں کو سرکشن جنہوں پر پہنچانے کے لئے جب NDRF, SDRF کی ٹیم وہاں پر پہنچتی ہے تو ان کو بھی اس سے مشکلات وہاں پر آتی ہے کیوں؟ کیونکہ اسی جگہ پر پھر سے بھوس خلن ہو جاتا ہے پہاڑوں سے جو ملبہ ہے وہ پورا نیچے آ جاتا ہے اور اسی لیے جو ریسکیو آپریشن ہے یا ان لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ سرکشت ستھان پر پہنچانے کے لئے مشکلات اس ٹیم کو آتی ہے سرکار نظر بنائے ہوئے ہیں رکشہ منتری کے اور سے جو ایک نردیش ہے وہ دیا گیا ہے سینہ کی ٹکڑی وہاں پر پہنچ چکی ہے لیکن دیکھئے کہ کتنا خوفناک منظر یہ NDRF اور SDRF کی ٹیم آپ اس وقت اپنے ٹیلیویجن سکرین پر دیکھ رکے ہیں جو وہاں پر ریسکیو آپریشن میں جھٹے ہوئے ہیں یہ راہت کرمی اس وقت اور کس طرح سے وہاں پر کتنا کس طرح کا منظر ہے وہ یہ منظر بتا رہا ہے کہ کیا ستھتی اس وقت رہی ہوگی جس وقت بھاری برسات آتی ہے اور جس وقت جس وقت بھاری برسات آتی ہے اور پھر اس کے بعد بھوس کلن ہوتا ہے تو یہ تصویریں ہم نے آپ کو دکھائی کیا وہاں پر ابھی استیتی بنی ہوئی ہے ابھی بھی وہاں پر جو ریسکیو آپریشن ہے وہ اس وقت چل رہا ہے لیکن آئیے فٹا فٹ سے آپ کو کیرل کے وائیناٹ میں کس طرح یہ آفت آئی اور جانکاری ہم یہاں پر آپ کو دے دیتے ہیں میپڈی پہاڑی جس پر یہ بھوس کلن ہوا ایک کے بعد ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین تین بار یہ بھوس کلن ہوتا ہے ایک بجے سے لے کر چار بجے تک یہ تین بار بھوس کلن ہوتا اور پہاڑوں سے بڑے بڑے پتھر گر کر نیچے آتے ہیں پتھر ٹوٹ کر گھروں پر جا گرتے ہیں اور پتھروں کے ساتھ جو ملبا ہے وہ بھی آتا اور پانی کے تیز بہاف کے ساتھ آپ دیکھیں کہ جگہ جگہوں پر آپ دیکھیں کہ جو وہاں وہاں پر کھڑے تھے وہ تک پیڑوں پر فسے ہوئے ہیں گھروں کے بیچ میں فسے ہوئے ہیں سیکڑوں لوگ مشکل میں فس گئے ہیں اس تصویر کو ہم اور وستار سے یہاں پر آپ کو دکھاتے ہیں آپ کو وستار سے سمجھاتے ہیں اور ابھی جو آکڑا مل رہا ہے تھوڑے دل پہلے اسی کی بات ہم نے کہی تھی لیکن ابھی جو جانکاری مجھے دی جا رہی ہے وہ یہ کہ 99 یہ آنکڑا پہنچ چکا ہے اور یہ آنکڑا ابھی یہیں تھم نہیں رہا ہے آپ کو دکھا رہے ہیں وستار سے کہ کیسے یہ پرلے آئی کیرل کے وائناڈ میں یہ قیامت والی رات کیسی رہی اس ریپورٹ میں لیکھئے کیرل کے وائناڈ میں ایک کے بعد ایک تین بار لینڈ سلائٹ اور پھر ہر طرف تباہی ہی تباہی کی تصویریں سومبار اور منگلبار کی درمیانی رات ایک بجے پہلا لینڈ سلائٹ ہوا اور پھر چار بجے تیسرا لینڈ سلائٹ پہاڑ سے گرے پتھروں نے بڑی تباہی مچائی چار گاؤں ایک ساتھ لینڈ سلائٹ کی چپیٹ میں آگئے پتھر پانی اور ملوے کے حملے نے سب کچھ تباہ کر دیا وائناڈ میں لینڈ سلائٹ کے وقت گاؤں نیند میں ڈوبے تھے قدرت کے کروہ نے وائناڈ کو ہلا کر رکھ دیا درجنوں لاشے ابھی تک مٹی کے نیچے سے نکالی جا چکی ہیں کئی لوگوں کے ابھی بھی ملوے میں دبے ہونے کی آشنکہ ہے مونڈکی چورال مالا اٹھا مالا اور نول پجھا گاؤں سب سے زیادہ پرہ بھاویت ہوئے ہیں جہاں تباہی کے نشان ہر طرف بکھرے پڑے ہیں سیکڑوں گھر گاڑی اور دکانیں پانی میں ڈوب گئے مرنے بالوں کی سنخیہ خبر ملنے تک ساٹھ بتائی جا رہی ہے موقع پر تینات ریسکیو ٹیم کو لگاتار باریش کی بجھا سی بچاؤ کاریے میں کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بائناڈ میں لینڈ سلائٹ کی بجھا سے کئی پڑیت پریباروں کو الگ الگ رہت کیم یا پھر ان کے رشتے داروں کے گھر بھیجا جا رہا ہے بیورو ریپورٹ ریپبلک بھارت